اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارز ذات مهاد ولا خلق زو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام اللہ علیہ وسلم وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنتدل عباد من الحلکت سیدنا ومولانا حبل قاسم محمد وانتدل عباد من الحلکت وانتدل عباد من حلکت وانتدل عباد من حلکت وعالل بیت تیبین التاهرین المعسومین المذلومین المنتخبین المنتجبین ما شاء اللہ الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ تَتْهِيرًا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمًا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ وَفَزَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا سَلَوَا قَرِ مَحَمَدْ وَالْبَحْرَهُمْ چودہ سو اکتالیس عجری کے عشرِ مَاحِ عَزَا کی آپ مزد امام بارگاہ بیت الحزن میں دوسری مجلس میں شریک ہیں وحی ربانی اور آلِ محمد یہاں کا موضوعِ گفتگو ہے اور دنیا اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہم مسلسل اس دنیا کو فرشِ عذا پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ وحی ربانی کا اصل تعلق آلِ محمد ہی سے ہے وحی ربانی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک عبودِ ربانی سمجھ میں نہ آجائیں جب تک اللہ کے مقصوص اور منصوص بندے سمجھ میں نہ آئیں اس وقت تک وحی ربانی کا تعقل نہیں ہو سکتا اور وحی ربانی کا تعقل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب عقلِ انسانی کو یہ معلوم ہو کہ عقلِ اول کون ہے عقلِ اول کون ہے اور یہی ہمارا ہماری ذمہ داری خدرت کی طرف سے آئد ہو گئی آپ خود کبھی اس بات پر غور کریں کہ عالمِ اسلام کی تہتر فرقوں کی اس کہکشاں میں ایک آپ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر علی انولی اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں ہر کوئی اس تیسرے زینے تک نہیں پہنچ پا رہا اور جو اس تیسرے زینے تک پہنچتا ہے جسے زینے ایمان کہا جاتا ہے اب آپ اس زینے ایمان پر پہنچ گئے جسے زینے ولایتِ علی کہا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس زینے پر پہنچ گئے تو یہاں پہنچ کر بیٹھ جانا ہے یا کچھ ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہے علی والوں کی ذمہ داریاں مثلا میں آپ کو بتاؤں جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اس کی ذمہ داریاں اس پر آئد ہو گئیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی ذمہ داریاں اللہ نے اس پر آئد کر دی ذمہ داریاں محدود ہیں اس کی لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہا کہ بس تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے تمہارا پڑوسی محفوظ رہے اسی طرح جب اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی شامل ہو گیا تو اب ذمہ داری اور بڑھ گئی کہا کہ تمہاری ذمہ داریوں میں یہ بات بھی داخل ہو گئی کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے کہا کہ بعستو لِقُتم مَا مَقَارِمَ الْأَخْلَا خود ہمارے نبی نے امت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے مبعوث کیا گیا اس لیے تاکہ میں اخلاف کو اس کی بلندیوں پر پہنچا دوں تو اب جس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس کی ذمہ داری اور آگے بڑھ گئی کہ اب اسے اخلاق کا پیکر بن کے اس دنیا میں جینا ایسا نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو بس کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کے گھر میں بیٹھ گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے گھر میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد کھانے کمانے لگ گئے صبح کو دفتر گئے شام کو واپس آ گئے بچوں کو پیار کیا تھوڑا سا ٹیگی دے گا پھر سو گئے پھر دفتر چلے گئے پھر بچوں کی برورش کی تو اگر یہی طرز زندگی ہے تو یہ طرز زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے تو اب جب لا الہ الا اللہ سے اوپر ہٹ کر محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اب ذمہ داریاں اور آگے بڑھ گئی تو اب کہا کہ پیغمبر کے لئے ہم نے کہا ہم نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائش کیا ہوا ہے آپ بلند اخلاق پر ہیں تو اب جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے چلتے پھرتے پڑتے بیٹھتے سوتے جاکتے کھاتے پیتے کروٹ کروٹ اخلاق کے دائرے میں رہنا ہے بات پہنچ رہی نا آپ تک یعنی مسلمان مسلمان کہہ کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اب اسے رسول اللہ کے اخلاق کا نمونہ بننا ہے قبول ہے نا آپ کو یہ بات یہ تھوڑی ہے کہ بس محمد الرسول اللہ کہہ دیا اور محمد الرسول اللہ کہہ کہہ کے دوسروں کو جھڑک رہے ہیں دوسروں کو ڈانٹ رہے ہیں دوسروں سے قطع تعلق کر رہے ہیں دوسروں کو کافر کہہ رہے ہیں پیغمبر نے اخلاق کو ان کی بلندیوں پر پہنچا دیا میں آپ کو پیغمبر کے اخلاق کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو پیغمبر کی زندگی کی چھوٹی سی مثال ہے یعنی اتنا بلند ہے ہمارا نبی اخلاق میں کہ اس کی زندگی کا یہ واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ہے ایک عام انسان کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے لیکن پیغمبر کی زندگی حیات اخلاق کا یہ چھوٹا سا واقعہ ہے مثلا آپ یقین نہیں کریں گے اور یقین کرنا چاہیے کہ وہ نبی کے جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا وہ نبی جس کی وجہ سے سب کچھ ہے وہ نبی جس کی وجہ سے کائنات ہے وہ نبی جس کی وجہ سے زمین ہے جس کی وجہ سے آسمان ہے وہ نبی جس کی وجہ سے ہر انسان ہے وہ نبی جس کی وجہ سے اصحابِ نبی ہیں یعنی رسول کے یار بھی نہ ہوتے اگر رسول نہ ہوتے بھئی انبیاء نہ ہوتے اگر رسول نہ ہوتے تو پھر خلفاء تو بہت چھوٹے ہیں نا انبیاء سے بھئی حضرتِ ابو بکر حضرتِ آدم سے تو بڑے نہیں ہیں نا حضرتِ عمر حضرتِ نوح سے تو بڑے نہیں ہیں نا حضرتِ عثمان حضرتِ ابراہیم سے بڑے تو نہیں ہیں جب رسول نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے نوح بھی نہ ہوتے ابراہیم بھی نہ ہوتے موسیٰ بھی نہ ہوتے عیسیٰ بھی نہ ہوتے تو جب یہ ایک لاکھ تیزدار نو سو ننانوے انبیاء نہ ہوتے تو کیا ابو بکر و عمر و عثمان ہوتے آپ کہیں گے کہ آپ نے علی کا نام کیوں نہیں لیا آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے علی کا نام کیوں نہیں لیا کہ علی بھی نہ ہوتے اگر رسول اللہ ہوتے نہیں ایسا نہیں ہے اس لیے کہ میں یہ اس وقت کہتا کہ علی بھی نہ ہوتے اگر رسول اللہ ہوتے کہ اگر رسول نے یہ نہ کہا ہوتا کہ مائے اور علی یہ ایک ہی نور سے تو ہے تو اب رسول نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا اتنا عظیم رسول اتنا بلند رسول مقام قابق حسین پر پہنچا ہوا رسول اللہ جس سے بغیر جبرائیل بات کرے وہ رسول وہ رسول اتنا عظیم رسول رسول کو پہچاندے ہونا اتنا عظیم رسول ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بعد خدا سب سے بڑا ہے رسول بعد خدا سب سے بڑا ہے رسول پہلے کہو ہاں اللہ کے بعد سب سے بڑا کون ہے رسول جب تم سب نے یہ تسلیم کر لیا تحتر فرقوں نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا رسول ہے تو ذرہ تاریخ اسلام سے تو پوچھو کہ جو اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے اسے پالا کس کی گودی میں گیا ہے سب سے بڑا ہے توجہ ہے نا آپ کی کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت سب سے عظیم ہستی سب سے عظیم ذات کا نام ہے مصطفی اور مصطفی نے خود اپنے کو مصطفی نہیں کہا اللہ نے کہا ہے یہ مصطفی ہے اللہ نے کہا ہے یہ میرا چنہ ہوا ہے اللہ نے کہا ہے یہ میرا انتخاب کیا ہوا ہے اتنا بڑا رسول اتنا عظیم رسول اتنا اعلی رسول اتنا صاحب فضیلت رسول اتنا صاحب موجزہ رسول کہ جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا وہ جا رہے ہیں راستے سے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَزِيم آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں بُعِسْتُو لِعْتَمِ مَمْرَاک مکانِ مَلْ اخلاق مجھے اس لیے مبوس کیا گیا تاکہ میں اخلاق کو اس کی بلندیوں پر پہنچا دوں وہ رسول جا رہا ہے ساتھ میں اصحاب بھی ہیں آگے آگے رسول کتنا بڑا رسول ہے یہ ذہن میں رکھیے گا رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے شوائے اللہ کے کوئی بڑے سے بڑا جاگیردار آ جائے وہ رسول سے بڑا نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا زمیندار آ جائے وہ رسول سے بڑا نہیں ہے کوئی بہت بڑے ملک کا سپر پاور کا صدر مملکت آ جائے وہ رسول سے بڑا نہیں ہے کوئی رسول سے بڑا نہیں ہے وہ رسول گلی میں جا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں اب اخلاق دیکھنا پیچھے سے ایک شخص نے رسول کی ابا کو کھیچا ایسے ایسے تین بار کھیچا ایسے کھیچا کہ جب کھیچا گیا تو یہ جو رسول کے ابا کا یہ کولر ہوتا ہے یہ گردن کی جلد سے کھیچا اور کھیچا تو رسول کے یہاں سخم آ گیا اس نے پیچھے سے رسول کے دامن کو ابا کو کھیچا جب کھیچا تو یہاں خراش آ گئی اب سوچو تم کہ میں صدر مملکت کی بات نہیں کرتا تمہارے گاؤں کے پٹواری کے اگر کوئی اس طرح کھیچ لے یہ پٹواری ہوتے ہیں نا ان کے اگر کوئی لباس کو کھیچے تو پھر یہ تمہاری پوری نسلوں کو تباہ کر دیں گے کہ تیری جرت کیسے ہوئی تو نے میرے لباس کو کیسے ہاتھ لگایا تو نے میرے کیسے زخم لگا دیا یہ چھوٹے موٹے پٹواری بہتا ان کو غارت کرے جنہوں نے عوام کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے ان پر اتنا بڑا سخت عذاب ہوگا پٹواریوں پر کہ ان کی قبر ایسے ایسے بلکل ایسے پسیں گے یہ قبر کے اندر کہ ان کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آئیں گی یہ جب پٹواری یہاں پہ انہوں نے پورے پاکستان کا بیڑا قرق کیا ہوا ہے تو اب چھوٹا موٹا پٹواری اس کا اگر کوئی دامن کھیچ لے تو یہ نسلوں کو تباہ کر دیتا کس کا دامن کھیچا گیا رسول کا جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا پیچھے سے انسان نے رسول کی ایک شخص نے رسول کی ابا کو کھیچا ایسا کھیچا کہ رسول کے گلے بے خراش آ گئی اکدم سارے اصحاب الٹ ہو گئے کہ یہ کیا ہوا رسول نے ایک بار اس کو دیکھا مسکرائے کہا کیا چاہتے ہو خدا کے لئے تم نے تو غور ہی نہیں کیا اس بات کہا کیا چاہتے ہو کوئی ہے اس اخلاق کی بلندی پر فائز بتا مجھے دکھا کوئی بڑے سے بڑا چلو چھوڑ دو صدر مملکت کو کوئی بڑے سے بڑا ملہ کر سکتا ہے فوراں لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے فوراں لوگوں کو جلال آ جاتا ہے کہ دیکھئے میری ابا کو ہاتھ لگا دیا میرے کپڑے کو میرے گھٹے کو میری شہروادی کو ہاتھ لگا دیا تمہاری کیا مجال تم میرے قریب آگئے یہ ہے نا انسان کی جبلت ہلکا ہلکا سا لہو اُبھر آیا ہے اصحاب سے کہتے رک جاؤ پیچھے مڑ گئے کہتے کیا چاہتے ہو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ غصے سے نہیں کہا مسکراتے ہوئے کہا رسول اللہ پر تو بولا گئے نا میرے عزیزو مسکراتے ہوئے کہا کیا چاہتے ہو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کچھ تقاضہ ہے کچھ چاہتے ہو کہہ یا رسول اللہ چاہتا ہوں یہ ابا آپ مجھے دے دے اللہ اکبر بڑی آساری سن رہے ہیں کہہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں ابا مجھے دے دے رسول اللہ مسکراتے ہیں اپنے دوش کی ابا اتاری اسے دے دی آیت و درائی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائد تو اب جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ سے کی طرف مائل ہو گیا تو جو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اس پر فریضہ آئد ہو گیا کہ وہ ویسے ہی اخلاق کا نمونہ بن جائے جیسے رسول تھے جب بات آئی ذمہ داری کی تو چُب ہو گیا بھائی جو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اس کی ذمہ داری اور بڑ گئی اور بڑ گئی یعنی اسے اب معاشرے میں رسول کا امتی بن کے دکھانا ہے اسے بتانا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں کیسے بتانا ہے کہ اخلاق قدم قدم پر اخلاق قدم قدم پر عدب صلوات پڑے محمد و آل محمد پر یہ پنکہ گول نہیں یہ والا یہ والا سب آنے یہ والا دیکھیں گول گول دوسرا دیکھ لے چلے خیر وہ کل اس کو کروا دیجئے گا ٹھیک باوازِ بلند صلوات پڑے محمد و آل محمد تو لو بیٹھ جاؤ توجہ ہے میری جانے میری ساتھ ہیں سب کے ساتھ تو کہا کہ اخلاق کو اس کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے رسول مبوس ہوئے ہیں توجہ ہے بس میری دکھائیں پا جائیں اور اس دروازے کو بھی کھول دیں تھوڑے سا یہ بہت زیادہ حافظ ہو رہا ہے اندر بہت شکریہ مل کے باوازے بلند دروت پڑے محمد و آل محمد تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد ذمہ داری بہتی ہے گھٹی نہیں ہے محمد رسول اللہ کہا اب مسلمان کا صرف یہ فریضہ نہیں ہے کہ لمبی داڑی رکھ لے اب بس ہم نے لمبی داڑی رکھ لی ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہو گئے بس ہم نے پائچے اوپر کر لی ہم امتی ہو گئے بس ہم نے لمبا کرتہ پہن لیا ہم امتی ہو گئے بس ہم نے سامان کاندھو پہ ڈال لیا گھر کی فکر کیے بغیر نکل گئے امتی ہو گئے بس نہ کی بات یہ ہے کہ تمہارے ہر ہر عمل سے اخلاق مصطفی کا نور ظاہر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب بات اور آگے بڑھیں اب یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اللہ چاہتا ہے کہ اسلام سے اور آگے بڑھو اور وہ ہے ایمان کہ ایمان کی منزل دکھا جاؤ اسلام سے بڑھ کر ایمان کی منزل دکھا جاؤ اور ایمان کی منزل یہ ہے کہ جیسے ہی تم نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا تو تمہارا حج تک کا دین کامل ہو گیا اس لیے کہ محمد رسول اللہ ہی نے تو حج کیا نا اور سواللہ کا ساتھ کے ساتھ حج کر لیا تو اب جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو حج تک کا دین کامل ہو گیا حج تک کے ارکان دین کامل ہو گیا اب نماز روزہ حج زکاة جہاد یہ سارے کے سارے حج پر کامل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ارکان دین حج پر کامل ہو گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ تو لی نماز کو قبول بھی کروانا روزہ رکھ تو لیا روزہ کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے حج کر تو لیا حج کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کروانا ہے سب ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نماز ہماری قبول ہو جائے روزہ ہمارا قبول ہو جائے جہاد ہمارا قبول ہو جائے زکاة ہماری قبول ہو جائے حج ہمارا قبول ہو جائے تو اب حج تک آ کر رسول اللہ کے ساتھ تمام امتِ مسلمہ کے ارکانِ دین کامل ہو گئے لیکن اب رسول بتا رہے ہیں نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے زکاة دی ہے جہاد کیا ہے حج کر لیا ہے یہ بتاؤ ان سب کو قبول بھی کروانا ہے امت نے کہا ہاں یا رسول اللہ قبول کروانا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ غدیر پر رک جاؤ من کن تب والا کہہ دو سب تباہ قبول بھی تو کروانا ہے تو اب کہا کہ اسلام سے بڑھ کر اب ایمان کی طرف آؤ توجہ ہے میری جانے کا اسلام سے بڑھ کر ایمان کی طرف آؤ اور ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان نام ہے کہ جو کچھ جس چیز پر بھی عمل کیا ہے اگر زبان اقرار کر رہی ہے تو دل گواہی بھی دے یہ ہے ایمان کہ صرف اقرار باللسان کافی نہیں ہے وَتَصْدِيق بِالْجِنَان دل تصدیق بھی کرے دل بھی گواہی دے یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بس خافی ہو گیا کہا نہیں دل بھی گواہی دے رہا ہے یا نہیں ابھی گفتوں کو شروع ہو رہی ہے دل بھی گواہی دے رہا ہے یا نہیں یہ لا الہ الا اللہ مانتے بھی ہو یا صرف زبان سے کہہ رہے ہو محمد رسول اللہ مانتی بھی ہو یا صرف زبان سے کہہ رہے ہو کہ آپ کیسے پتہ چلے کہ لا الہ الا اللہ دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے محمد رسول اللہ دل سے کہہ رہے ہو یا زبان سے کہا بھئی ایسا کوئی کلمہ کہو ایسا کوئی کلمہ کہو کسی ایسے کو مانو کہ جس کو ماننے کا تمہارا دل نہ چاہے لیکن ہمارے حکم سے اسے مانو تب ہم سمجھیں گے کہ تم لا الہ الا اللہ بھی مان رہے ہو محمد الرسول اللہ بھی مان رہے ہو تو یا رسول اللہ کس کو مانے پیغمبر نے کہا غدیر میں کاندے پر علی کو بلند کر کے کہہ رہا ہوں من کنج مولا ہو فحاض علی المولا اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی والی اللہ کہہ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہے ہو محمد الرسول اللہ زبان سے نہیں دل سے کہہ رہے ہو میں نے اس لیے کہا کہ اس کو مانو جس کو بظاہر تمہیں ماننے کا دل نہیں چاہتا میں یہ جملہ نہ کہتا اگر بات غدیر جب رسول مدینہ آگئے اور رسول سے کسی نے کھڑے ہوگے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھ لی آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے کہا روزہ رکھ لیا آپ نے کہا حج کرو ہم نے حج کر لیا آپ نے کہا زکاة تو ہم نے زکاة دے لی آپ نے کہا جہاد کرو ہم نے جہاد کر لیا آپ اپنے چچا ذات کو ہمارے سر پر بٹھا کر جا رہے ہیں کہا آپ اپنے چچا ذات کو ہمارے سر پر بٹھا کر جا رہے ہیں تو اگر یہ حکم اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اس نے کہا نا حارث بن نومان فہری کہ یہ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے تو کہا کہ اگر ایسا ہے تو ایک پتھر آئے ایک پتھر آئے اور مجھے شگافتہ کرتا ہوا گزر جائے تو پیغمبر نے کہا گھر سے باہر نکل جاؤ ابھی وہ مسجد سے باہر ہی گیا تھا کہ آسمان سے پتھر آیا سر سے داخل ہوا اور نہ معلوم کہاں سے نکلا توجہ ہے تو اب جب آگئے اسلام سے بڑھ کر ایمان کی طرف تو اب ذمہ داریاں اور پڑھ گئیں اب جب محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر علیون ولی اللہ کہہ دیا تو اب ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا اب محمد الرسول اللہ کے بعد علیون ولی اللہ جو کہہ دے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل نہ رہے جو علیون ولی اللہ کہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے اس کے پاس علم کی سند ہونی چاہیے وہ معاشرے میں سندیں لے کے گھومیں وہ اسکول کالیج یونیورسٹی اس سے گزر جائے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا سرنامہ کیا ہے بعیستو لعطمیمہ مکارمال اخلاق مجھے رسول اللہ کیا کیا ہے بعیستو مجھے مبوس کیا گیا مجھے تاکہ اخلاق کو اس کے بلندیوں پر پہنچا دوں یہ ہے نبوت کا سرنامہ اور ولایت کا سرنامہ کیا ہے سلونی سلونی قبلانتا مجھ سے سوال کرو تو علی چاہتے ہیں کہ ان کا ماننے والا عالم ہو پڑھا لکھا ہو سند یافتہ ہو تعلیم یافتہ ہو اس لیے کہ معمولی نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمْ ہم نے بنی آدم کو ہر مخلوق پر افضلیت دی ہے پچھلے سال میں نے پچھلے سال میں نے ایک گوشہ عرصیہ اور میرے ذہن میں وہ گوشہ آئے میں اسی سے متزل ہوتا ہوا چند جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں اجازت ہے آپ کی اب یہ ولایت جب آ جاتی ہے اور موضوع آپ کے ذہن میں وَحِيَ رَبَّانِ اور عالم حمد وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمَا ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر افضلیت قرار دیا افضل قرار دیا یعنی اس دنیا میں زمین ہے مچھلیاں ہیں جننات سب کے سب ہے یہاں تک کے فرشتے بھی اللہ کہہ رہا ہے ان سب پر ہم نے انسان کو فوقیت دی ہے انسان ان سب سے اشرف و افضل ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَ بَنِي آدَمَا ہم نے بنی آدم کو یعنی بشر کو انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف و افضل قرار دیا ہے وَحَمَلْنَاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرَ ہم نے انہیں خوشکی پر اور پانی پر چلنے کے طریقے بتائے خوشکی پر بھی اور پانی پر بھی یہ چلا کرتے ہیں وَرَزَتْنَاہُمْ مِنَتْ تَيِّبَا ہم نے انہیں پاک رزق بھی دیا ہے وَفَضَّلْنَاہُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِن مَنْ خَلَقْنَ تَفْزِيلًا اور اور ہم نے جو بھی مخلوق خلق کی ہے ہر مخلوق پر اس انسان کو اشرف قرار دیا اس کو فضیلت دیا یعنی تمام مخلوقات میں افضل کون ہے انسان تمام مخلوقات میں افضل کون ہے انسان میں نے کہا نا کہ ولایت تک آ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے علی ولی اللہ کہہ دیا تو پہچانو کون ہو اب میں تمہیں لے کے چلنا ہوں تمام مخلوقات میں افضل انسان میرے ساتھ ہیں یا کئی چلے گئے تمام مخلوقات میں انسان افضل لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پرورڈگار دو نے کہہ دیا ہر مخلوق سے افضل انسان تو اب پرورڈگار انسان انسان برابر ہے اللہ نے کہا نئے انسانوں میں بھی ہم نے درجہ بندی کی انسانوں میں بھی کچھ درجہ بندیاں ہیں پرورڈگار وہ کیا وہ یہ ربانی سے ہم نے پوچھا کہ وہ کیا کہا کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہونا بہا ان کے پاس کچھ انسانوں میں ایسے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہونا بہا ولہم عین لا یبسرونا بہا ولہم عزان لا یسمعونا بہا حلائقہ کل انا بلہم ازل حلائقہ ہم الغافلون کہا کہ بھئی انسانوں میں کچھ ایسے ہیں بات پہنچ جائے تو مجھے بتانا آپ سے زیادہ مجھے گرمی لگ رہی ہے لہٰذا میں بول رہا ہوں تو آپ کو بھی بولنا ہے میں تو خاموش نہیں ہوگی نا بھائی کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے میں خاموش ہو جاؤ آپ کو بولنا ہے بتانا ہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے تاکہ جلدی سے بات پہنچ جائے کہا کہ بھئی انسانوں میں بھی انسان برابر نہیں ہے انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں دیتے رہے سلامت رہے جس کا ہاتھ اٹھائے پیچھے تک یہاں تک خدا کو سکوش رکھے ان کے پاس دل تو ہیں مگر اس سے غور و فگر نہیں کرتے ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں اور پھر کیا کہا ان کے پاس کان تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہیں جو بہت سیئے ہے اس کو پھر سلام ہے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہیں اولائے کا ہم الغافلوں اور وہ سب کے سب غافلین میں سے ہیں یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ انسان انسان کی پرابر نہیں ہے انسانوں پر درجہ بندی ہیں کچھ انسان ہے جو سوچتے بھی نہیں ہیں حالکہ دل موجود ہے کچھ انسان ہے جو دیکھتے بھی نہیں ہے حالکہ آنکھ موجود ہے کچھ انسان ہے جو سنتے بھی نہیں ہیں حالکہ کان موجود ہے کان ہوتے ہوئے سنتے نہیں ہیں آنکھ ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں دل ہوتے ہوئے غور و فکر نہیں کرتے کہا یہ ایسے جو لوگ تمہیں بظاہر تو انسان دکھائی دیتے ہیں ہماری نگاہ میں جانوروں سے بھی بتر ہیں یہ بات کیسے پتا چلے کہ کچھ چلتے پھرتے انسان انسان نہیں ہوتے جانور ہوتے ہیں یہ بات اس پر معلوم ہوئی کہ کسی نے میرے چھٹے ایمان امام چھاپر سادق علیہ السلام سے عرض کی کہ اے فرسد رسول اج کا مہینہ ہے یہ دیکھئے لاکھوں انسان حج کرنے آئے ہوئے ہیں کعبہِ خدا کا تواف کر رہے ہیں میرے چھٹے امام نے ایک بار حیرت سے کہا یہ انسان ہیں ہمولا انسان ہی تو ہیں توافِ خانے خدا کر رہے ہیں ایک بار کہتا ہم میری دو امیلیوں کے درمیان دیکھو جیسے ہی دو امیلیوں کے درمیان دیکھا دیکھا کہ کہیں کتہ تواف کر رہا ہے کہیں بھیڑ تواف کر رہا ہے کہیں گائے تواف کر رہی ہے کہیں بکرا ان میں چند انسان دکھائی دے رہے ہیں بات پہشیہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کی شکل میں جانور ہے کور کہ جو دل سے غور نہیں کرتے جو آنکھوں سے دیکھتے نہیں جو کان سے سنتے نہیں تو پروڑگار نے بتا دیا کہ تمام مخلوقات میں انسان افضل اور انسان انسان برابر نہیں تو پروڑگار انسانوں میں کون افضل انسانوں میں افضل یہ ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے اپنے بچوں سے کہا اپنے بیٹوں سے کہا وَلَا تَمُوتُنَّا وَأَن تُمْ مُسْلِمُونَ خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک تو مسلمان نہ ہو جاؤ کہا اس لیے کہ اللہ کو اسلام اور مسلمان بہت پسند ہے تو اب جلدی سے تیلی سے منزلیں آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہر مخلوق سے انسان افضل انسانوں میں انسان برابر نہیں انسانوں میں وہ افضل جو اسلام والا انسانوں میں مسلمان افضل بات پہنچ گئی یہاں تک تو پروڑگار کیا مسلمان مسلمان برابر ہے کیا سب مسلمان برابر اللہ نے کہا نہیں سب مسلمان بھی برابر نہیں یہی تک تو مجھے لانا تھا کہ ہر اسلام والا برابر نہیں تو پروڑگار درجہ بندی کیا ہے کہا کہ تم نے سورہ حجرات کی وہ آیت نہیں سنی کہ ہم نے کہا وَقَالَدِ الْعَرَابُ عَامَدْنَا یہ عرب کے لوگ آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ ان سے یہ کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر مخلوق سے انسان افزل انسانوں سے مسلمان افزل اور مسلمانوں سے وہ افزل جو ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے تو پروڑگار ایمان کے دائرے میں کون داخل ہوا اس کا مرتبہ کیا ہے آباز آئی سورہ مومنون میں کہا قد افلح المومنون جو مومن ہے وہی فلاح پائے گا جیتے رہے سلامت رہے فلاح وہی پائے گا جو مومن ہے تھک تو نہیں گئے جیسے مرہ ساتھ دے رہے خدا آپ کو سلامت رکھے خدا بانیا نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے دور دور سے لوگ یہاں سے مسلسل آ رہے ہیں اور خدا ان سب کے رسک میں اضافہ فرمائے خدا آپ کو ہر بلا اور آفت ناگہانی سے محفوظ فرمائے جو بھی دعا آپ کے دل میں ہے جس سے پہلے کہ آپ پرشتہ سے اٹھیں آپ کی دعاوں کو جناب سیدہ علمین قبول فرمائے دعا آپ کے لئے دے رہا ہوں آپ میرے ساتھ متصل رہیے جڑے رہیے گا کہا ہر مخلوق سے انسان افزل انسانوں سے ہر انسان برابر نہیں مسلمان افزل مسلمان سے وہ افزل جو مومن ہے قد افلح المومنون فلاح مومنون کے لئے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قد افلح المسلمون یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہا قد افلح المومنون وہ فلاح پائے گا جو مومن ہو حالانکہ پیغمبر نے پہلی تبلیغ کا جملہ پیغمبر کا تھا کیا تھا کفارِ مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کیا کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ دفلحو لا الہ الا اللہ کا اور فلاح پا جاؤ پیغمبر تو کہنے ہے کہ لا الہ الا اللہ سے فلاح ہوگی اللہ کہہ رہے جب تک علیون ولی اللہ نہیں کہو کہ فلاح نہیں وہatے اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علیون ولی اللہ تک کا سفر بہت ضرحری ہے تب ہی جا کے انسان فلاح کی منزل پر آ جائے گا قد افلاح المومنون مومن جو ہے وہ فلاح پا گیا ساری مخلوقات میں انسان افضل انسان میں مسلمان افضل مسلمان سے مومن افضل مومن ہوتا کون ہے آپ سے نہیں پوچھ رہا ان سے پوچھ رہا ہوں جنہیں معلومی نہیں ہیں آپ کو تو پتا ہے نا کہ مومن کون ہوتا ہے جانتے ہیں نا آپ آپ سے پڑھ کر کون جانے کے مومن کون ہے مومن کون مسلم کون مسلم اسلام والا مومن ایمان والا اسلام والا مسلم ایمان والا مومن اسلام والا مسلم اسلام کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان کیا ہے اب ایمان میں ہم کچھ کہہ دے گے تو بات آپ کے دلوں پر شاک گزر جائے گی کہ اپنی طرف سے کہہ دیا تو آپ کسی سے نہیں پوچھتے رسول سے پوچھتے یا رسول اللہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام والا مسلم تو یا رسول اللہ ایمان والا مومن تو یہ بتا دیجئے ایمان کیا ہے پیغمبر نے مصوراتے ہوئے کہا اسی دن کے لئے تو ہم نے خندق میں کہا تھا کہ یہ علی نہیں جا رہا یہ ایمان جا رہا ہے کہا ہم نے خندق میں بتا دیا تھا کہ جا رہا تھا علی اور ہم نے کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے تو ایمان ہے علی 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 تو ایمان والا علی والا ہی تو ہوں گا جب ایمان علی ہے تو ایمان والا علی والا ہوگا اور اب جو ایمان والا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے تو علی والے ہی کو مومن کہا جاتا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے قَدَفْلَحَ الْمُومِنُونَ جو مومن ہے تو فلاح پا گیا تو پروڑگار تو نے بتا دیا کہ ہر انسان سے ہر مخلوق سے انسان افزل ہر انسان سے مسلمان افزل اور ہر مسلمان سے مومن افزل تو کیا مومن مومن بھی برابر تو کیا مومن مومن بھی برابر آواز دی نہیں مومن مومن برابر نہیں مومنوں کی بھی درجہ بندی آئیں مومنوں کی بھی درجہ بندی آئیں پروڑ دیکھا مومنوں کی درجہ بندی آئیں کیا ہے یا رسول اللہ کہا مومن کی درجہ بندی وہی ہے جو ایمان کی درجہ بندی ہے ایمان کے درجوں سے مومن کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایمان کے درجے اور اس کے ساتھ مومن کے درجے تو رضو اللہ کہیں گے کہ تم نے ہماری زبان سے نہیں سنا تھا کہ سلمان دسویں درجے پر ہے ابو ذر نویں درجے پر ہے ہر مومن بھی برابر نہیں ہر مومن مومن میں درجہ بندی ہے کوئی دسویں درجے پر ہے کوئی نویں درجے پر ہے کوئی آٹھویں درجے پر ہے کوئی ساتویں درجے پر ہے تو پروتگار یہ درجہ بندی بھی ہو گئی تو یہ جو درجہ بندی والے ہیں کیا یہ سب دس ہی درجے ہیں کہ نہیں اس سے بھی بڑھ کر ہیں درجے پروردگار اس سے بڑھ کر کون سے درجے ہیں ہم نے جن درجوں کو نبوت کہا ہے مومن سے بڑا نبی مومن سے بڑا نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ام بھی ہم نے بھیج دیئے پروردگار کیا ہر نبی برابر ہے ختم کر دیکھتو بات اگر آپ کہیں تو پروردگار کیا ہر نبی برابر ہے تیو نے کہہ دیا ہر مخلوق سے انسان افضل ہر انسان سے مسلمان افضل ہر مسلمان سے مومن افضل مومن سے درجہ بندیوں سے نبی افزل تو یا اے پرورڈگار کیا ہر نبی برابر ہے ہر نبی برابر نہیں ہے ہم نے باس انبیاء کو باس پر بزیلت دی ہے ہم نے باس کو باس پر بلندی ہتا کی ہے ہر نبی بھی برابر نہیں ہے تو پرورڈگار نبیوں سے افزل قوم کہا تم نے سنا نہیں نبیوں سے افزل رسول نبیوں سے افزل رسول ہم نے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں کل تین سو تیرہ رسول بنائے ہر نبی برابر نہیں نبیوں سے افزل رسول اور رسولوں میں ہم نے تین سو تیرہ رسول ق셔서 ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں کل تین سو تیرہ رسول میں آپ کو اپنا ہی کہا ہوا ایک جملہ حوالے کرni اور وہ جملہ یہ ہے آیتِ ولایت تو آپ کو یاد ہے آیتِ ولایت آپ کو یاد ہے نا اِنَّمَا وَلِيُّكَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے اور تمہارا ولی وہ ہے جو نماز میں دورانِ رکو زکاة دیتا آیت کہہ رہے یہ تمہارا ولی اللہ ہے اور کہہ رہے یہ تمہارا ولی اس کا رسول ہے تو مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول تو تین سو دے رہا ہیں کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے تھک گئے شہدہ مسلمانوں سے سوال یہ ہے میں نے کہاں گا اپنا ہی کہوہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں مسلمانوں سے سوال یہ ہے آیتِ ولایت میں جب اللہ نے کہا کہ اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے تو کون سا رسول رسول تو تین سو تیرہ ہیں بتاؤنا کس رسول کی بات ہو رہی ہے پھر رسول تو جو ہے وہ نوح بھی ہیں ابراہیم بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں یوسف بھی ہیں یاکوب بھی ہیں تین سو تیرہ ہیں رسول اب ہم کیا کریں کہ پچیس کے نام تو قرآن نہیں موجود ہے بس انبیاء انبیاء پچیس ہیں جن کے نام قرآن میں موجود ہے کیونکہ آدم جناب ہے آدم صرف نبی ہیں اگر رسالت کی منزل تک اس لیے پہنچتا ہے کہ جس وقت اس پر شریعت نافذ ہو جا تو اب پچیس کے نام قرآن میں موجود ہے اور تین سو تیرہ رسول ہے اور اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی ہے ایمان والو تمہارا ولی ہے اللہ اور تمہارا ولی ہے اس کا رسول تو سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ کون سا رسول ہم نے سوال کیا نا یہ اللہ نے کہا رسول ہے تمہارا ولی کون سا رسول بھئی تین سو تیرہ ہیں لائیے امت مسلمان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ لاؤ جواب لاؤ یہاں تو اس رسول کا نام ہی نہیں ہے مجھے اندازہ آئے آپ گربی میں بیٹھیں آپ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں لیکن میں کیا کروں کہ وقت کامل ہو رہا اور بس ریپاس پندرہ بیس منٹ رہ گئے اور کل سے انشاءاللہ سوہ چار بجے اس لیے کہ آگے مجھے سائیوال پہنچنا ہوتا ہے کل ہم لیٹ ہو گئے تھے کافی تو میں چاہتا ہوں سوہ چار بجے آپ حضرات کیاں تشریف لیں آئیں تو انشاءاللہ میں پہلے سے حاضر ہوگا بہت ہے آپ کا انشاءاللہ کون سا رسول یہاں تو نام ہی نہیں ہے خاموش ہے آپ بھی اور خاموشی ہے وہاں بھی آپ بھی خاموش وہ بھی خاموش بھئی ہم نے تو سوال کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی رسول ہے اس کا رسول اللہ کا رسول تو بھئی یہاں رسول کا نام نہیں ہے کون سا رسول کس کا ذکر ہو رہا ہے لائیے آپ کہیں نام دکھائیے نام تو آئی نہیں اور آپ خود ہی کہتے ہیں جو قرآن میں نہ ہو وہ عبیدت ہے یہاں تو نام ہی نہیں ہے یہاں تو نام نہیں ہے بتائیے کون سا رسول فاراں جواب آیا بھئی یہاں رسول سے مراد مصطفیہ ہیں میں کہوں گا کہاں ہے نام تو نہیں ہے آپ نے کیسے کہہ دیا مصطفیہ ہیں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہاں رسول سے مراد مصطفیہ ہیں نام تو نہیں ہے وہاں سے آواز آئے گی ہنس کے کہیں گے بھئی آپ بھی کتنے بھولے ہیں بھئی مصطفیہ ہی سے تو پوچھیں گے نا کون ہے تو مصطفیہ نے بتایا یہاں رسول سے مراد میں ہوں اچھا 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 بھئی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں بتا دیا اچھا کیا آپ نے ہماری رہنوائی کر دی کہ مصطفیٰ نے خود بتایا تھا کہ یہاں رسول سے مراد تین سو تیرہ میں ایک میں ہی ہوں باقی کوئی نہیں ہے تو جو مصطفیٰ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں وہی مصطفیٰ بتا رہا تھا کہ جو دوران رہو زکاة دے رہا ہے وہ علی ہی ہے وہ تیزنا علی ہے میرے ساتھ ہیں تو اب معلوم ہو گیا بھائی اسی طرف تو میں لارا ہوں موضوعی میرا یہ ہے کہ جب ہم نے امت سے سوال کیا یہاں رسول سے مراد کون ہے تو امت نے کہا رسول نے خود بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں یہی تو ہم چودہ سو پرس سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن رسول کے لئے کافی ہے اور کسی کے لئے کافی نہیں ہے رسول ہی تو بتائیں گے تو رسول سے پوچھنا پڑا اور وحی ربانی کا چالو آل محمد سے گہرات تو آل محمد سے پوچھنا ہی پڑا تو اب انبیاء میں رسول افضل تین سو تیرہ رسول تو پروڑگار کیا ہر رسول برابر ہے کیا رہا ہے ہر رسول برابر ہے آواز دی نہیں ہر رسول برابر نہیں ہے ہم ہر رسول برابر نہیں ہے کیوں پروڑگار قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت اتاکی جیسے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت اتاکی ویسے ہی ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت اتاکی پروڑگار وہ فضیلت کیا ہے کہ سنو تمام مخلوقات میں انسان افزل انسانوں میں مسلمان افزل مسلمانوں میں مومن افزل مومنوں میں انبیاء افزل انبیاء میں رسول افزل رسول تین سو تیرہ اور ان تین سو تیرہ میں پانچ علوالعظم افزل ان تین سو تیرہ میں پانچ علوالعظم سب کے سب علوالعظم نہیں ان تین سو تیرہ میں صرف پانچ ہیں جو علوالعظم ہیں وہ کون نو ابراہیم موسیٰ عیسی مصفح کہ یہ پانچ ہیں جنہیں ہم نے علالعظم قرار دیا تو پروڑگار بات آکے ختم ہوئی پانچ پر بات آکے ختم ہوئی پانچ پر آواز اللہ دے گا بات ابھی ختم نہیں ہوئی تم نے کیسے کہہ دیا کہ بات ختم ہو گئی بات پانچ علالعظم پر ختم ہی نہیں ہوئی اچھا پروڑگار ہم تو ہی سمجھ لے کہ تمام مخلوقات میں انسان افزل انسانوں میں مسلمان افزل مسلمانوں میں مومن افزل مومنوں میں انبیاء افزل انبیاء میں رسول افزل رسولوں میں علالعظم افزل اور بات ختم ہو گئی کہا نہیں بات کیا ختم نہیں ہوئی کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جہاں ہم نے ہر نبی کو مخاطب کر کے کہا وَإِذْ أَقَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَا لَمَا آتَيْتُكُمْ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ سُمَّ جَعَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُنْ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسْرِ قَال قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَا فَشَدُوا وَعَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کیا تم نے سورہ علی بران کی آیت نہیں پڑھی تم نے کہا پانچ علی اللہ صرف بات ختم ہو گئے نہیں کیا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ ہم نے آواز دی کہ ہم نے اہد لیا ہم نے وعدہ لیا ہر نبی سے کیسا وعدہ کہتا ہے ہم نے ایک لاکھ تیس سزار نو سور ننانوے انبیاء سے وعدہ لیا کونسا وعدہ پرودگار کہا یہ وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آ جائے اور اس کے بعد ایک رسول آ جائے جب وہ رسول جو کتاب اور حکمت لے کے آ جائے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو جب وہ والا رسول جو تمہاری تصدیق کے لیے آ جائے جسے ہم نے مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا ہے تو ہم تم سب سے ایک لاکھ تیس سزار نو سور ننانوے سے وعدہ لے رہے ہیں کہ جب وہ رسول آ جائے تم اس پر ایمان لانا صرف ایمان نہیں لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا صرف ایمان نہیں لانا بلکہ اس کی مدد بھی کرنا ہم نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ تم سب کو مصطفیٰ کی مدد کرنا قدم ہو رہے یہ بات ہم نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ تم سب کو مصطفیٰ کی مدد کرنا ہم نے آدم سے کہا مصطفیٰ کی مدد کرنا ہم نے نو سے کہا مصطفیٰ کی مدد کرنا ہم نے ابراہیم سے کہا مصطفیٰ کی مدد کرنا ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا ہم نے عیشہ سے وعدہ لیا مصطفیٰ کی مدد کرنا ہم نے یعقوب سے وعدہ لیا مصفیٰ کی مدد کرنا ہم نے یوسف سے وعدہ لیا مصفیٰ کی مدد کرنا ہم نے عیوب سے وعدہ لیا مصفیٰ کی مدد کرنا ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا مصفیٰ کی مدد کرنا ہم نے حرون سے وعدہ لیا مصفیٰ کی مدد کرنا ہم نے حود سے وعدہ لیا مصفیٰ کی مدد کرنا ہم نے صالح سے وعدہ لیا مصفیٰ کی مدد کرنا ہم نے عیوب سے شیس سے سب سے وعدہ لیا مصفیٰ کی مدد کرنا مصطفیٰ کی مدد کرنا سب نے وعدہ کیا ہم مدد کریں گے تو مجھے بتاؤ کہ کیا آدم نے مدد کی کیا نوح نے مدد کی کیا ابراہیم نے مدد کی کیا موسیٰ و عیسیٰ نے مدد کی ایک لاکھ تیس دار نو سون نانوے انبیاء اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ مصطفیٰ کی مدد کریں گے تو کیا سب نے مدد کی کہیں بھی نظر نہیں آرہا اس لیے کہ جس کی مدد کرنا ہے نہ وہ آدم کے دور میں ہے نہ وہ نوح کے دور میں ہے نہ موسیٰ کے دور میں ہے نہ عیسیٰ کے دور میں ہے کہیں نبی ہے ہی نہیں تو اب یہ مدد کیسے کریں وہ نبی جس کی مدد کا وعدہ لیا گیا ہے وہ نبی نہ آدم کے دور میں ہے نہ نوح کے دور میں ہے نہ ابراہیم کے دور میں ہے نہ موسیٰ کے دور میں ہے نہ عیسیٰ کے دور میں ہے تو اب مدد کیسے کریں سب کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار اگر مصطفیٰ ہمارے دور میں آتا تو ہم مدد کرتے ہیں حصہ بھی کہہ دیں گے عیسیٰ بھی کہہ دیں گے ابراہیم بھی کہہ دیں گے نوح بھی کہہ دیں گے ایوب بھی کہہ دیں گے سالح بھی کہہ دیں گے حود بھی کہہ دیں گے ہر نبی کہہ دے گا کہ برودگار مصطفیٰ ہمارے دور میں تھے ہی نہیں ہم تو ان کی آنے سے پہلے ہی اٹھا لیا گئے تو ہماری عمر کو اتنا بڑھا دیتا کہ ہم زندہ رہتے اور مصطفیٰ ہمارے ساتھ میں مبوش ہو جاتے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں لیکن وعدہ تو کر چکے تھے اللہ نے کہا جو بھی اس وعدے سے پھیر جائے گا ومن تولا بعد ذالق اور جو وعدہ کر کے پھیر جائے وہ فاسقون میں سے ہے وہ فاسقون وہ فاسقوں میں سے تو اب پروڑگار سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کہہ سکتا ہے نا کہ پروڑگار ہم کیسے مدد کرتے ہیں مصطفیٰ تو ہمارے دور میں محبوس ہی نہیں ہوئے لیکن مجبوری یہ ہے وعدہ کر چکے مجبوری یہ ہے کہ ہر نبی وعدہ کر چکا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے وعدے کو پورا نہ کیا تو گویا تم نے اپنی نبوت کا کام ہی انجام نہیں دیا اے آدم تم نے اگر محصفہ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار اے نو اگر تم نے محصفہ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار اے عبراہی مگر تم نے محصفہ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار اے موسیٰ اگر تم نے مصفیٰ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار اے عیسیٰ اگر تم نے مصفیٰ کی مدد نہیں کی تو تمہاری نبوت بیکار مجبوری ہے کہ وعدہ کر کے آئے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ انبیاء کیا کرے انبیاء کیا کرے میں تو لے کے آئے نا آپ کو کہ انسانوں سے لے کے اور میں انبیاء اور علوالعظم تک لے آیا اور علوالعظم میں اب دیکھنا ہے کہ کون افزل علوالعظم پانچ ہیں ان پانچ میں کون افزل تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچ میں وہ افضل کہ جس کی مدد کا ہم نے ہر نبی سے بادہ لیا تو ہر نبی تو چلا گیا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نے مدد نہیں کی مجبوری یہ ہے کہ مصطفیٰ مبوس ہوتے تو مدد ہوتی نا وہ تھے ہی نہیں تو اب انبیاء کا وعدہ اپنی جگہ ہوا میں معلق انبیاء کی عزتیں مجھے دیکھتے رہی ہیں انبیاء کی عزتیں اپنی جگہ ہوا پہ محلہ کہ بھائی اگر یہ کام نہیں کیا تو نبوت کا کوئی کام نہیں کیا تو اب کیسے پتا چلے کہ انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں جملہ کہہ دوں آپ کے حوالے کر دوں اگر آپ کی اجازت ہے کیسے معلوم ہو کہ انبیاء نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور نبی بغیر مصطفیٰ کی مدد کیے باپا چلا گیا اللہ کہہ رہا ہے اگر مدد نہیں کی تو تم نے کوئی بھی کام نبوت کا انجام نہیں دیا تو خدا کی قسم ہر نبی ہر نبی اس وقت کہتا کہ پرودگار ہم اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے کہ اگر نبی مصطفیٰ نے اسی دن کے لیے انبیاء کی نبوتوں کی عزتوں کا تحفظ کر دیا مصطفیٰ نے کہ اصحاب سے مخاطب ہو کر کہاں پہچانتے ہو علی کون ہے اگر آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو اگر نوح کو دیکھنا چاہو علی کو دیکھو اس لیے پیغممن نے کہا کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو نوح کو ان کے نجابت میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو ابراہیم کو ان کے خلط میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو عیسیٰ کو ان کے سہر میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو ایو کو ان کے سبر میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو اور مصطفیٰ کو ان کی نبوت میں دیکھنا چاہو علی کو دیکھو تو اب ہر نبی کی نبوت رکی ہوئی ہے نسرت علی پر اگر علی نسرت کرنے رسول کی تو آدم نے بھی کی نوہ نے بھی کی ابراہیم نے بھی کی موسیٰ نے بھی کی عیسیٰ نے بھی کی اور اگر علی نسرت نہ کریں تو اس کا مطلب ہے کسی نبی نے نہیں کی یعنی علی کی نسرت آدم کی نسرت علی کی نسرت نو کی نسرت علی کی نصرت ابراعیم کی نصرت علی کی نصرت موسیٰ کی نصرت علی کی نصرت عیسیٰ کی نصرت تو اب کیسے بتا چلے علی نے نصرت کی یا نہیں سارا فورا تحصیل آپ کو یاد ہے نا ہر مخلوق سے انسان افضل انسان سے مسلمان افضل مسلمان سے مومن افضل مومن سے نبی افضل نبی سے رسول افضل رسول سے اولیل ازم افضل اولیل ازم میں مصفیٰ افضل سب سے افضل مصطفیٰ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ چلے جائیں گے تو کیا افضلیت ختم ہو جائے گی مصطفیٰ چلے جائیں گے تو کیا افضلیت ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد کہیں افضلیت آگے نہیں پڑھائی گی اسی دن کے لئے مصطفیٰ نے بڑی آشتگی سے کہہ رہا ہوں اس لئے کہ آپ تھک چکے ہیں میں تھکا نہیں ہوں اگر مجھے آگے نہ جانا ہوتا تو مزید دو گھنٹے اور پڑھ لیتا آپ تھک چکے مصطفیٰ نے اسی دن کے لئے دنیا کو بتایا کہ یہ سلسلہ عظمت رکے گا نہیں ہر مخلوق سے انسان افضل انسان سے مسلمان افضل مسلمان سے مؤمن افضل مؤمن سے انبیاء افضل انبیاء سے رسول افضل رسول سے علالعظم افضل علالعظم مصطفیٰ افضل اور مصطفیٰ کہہ کے جا رہے ہیں میرے بات بند کنت مولا ہو بہاد علی جنبالہ اب میرے بات سلسلہ افضلیت رکے گا نہیں مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ قائم رہے گا میرے بات میرے ہی جیسا رہے گا جو افضل رہے گا قبردار علی کے بعد کوئی دعویٰ نہ کرے کہ میں افضل کہ ہم نے اسی لئے علی کو کہانے پر برند کر کے کہا یہ مجھ سے میں اس سے یہ مجھ جیسا میں اس جیسا یہ میری منیت پر ہے یہ مجھ جیسا میں اس جیسا یہ میرا نفس ہے تو اب دیکھنا یہ ہے ختم ہو گئے گفتبو کہ کیا علی نے نصرت رسول کی اگر کی تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے کی تو اب پوچھو علی سے یا علی آپ نے نصرت کر دی نا آپ نے رسول کی مدد کی نا یا علی آپ بتا دیجئے ہمیں بتا دیجئے اب آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بتا دیجئے آپ نے آپ نے مصطفیٰ کی مدد کی نا تاکہ پتا چل جائے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے مدد کی علی نے جھومتے ہوئے کہا کیا تم نے مجھے مسجد کوفہ پر بیٹھ کر ممبر سلونی پر مجھے بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ جملہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے جھومتے ہوئے کہا تھا کہ میں ہی تو وہ ہوں کہ نصرد الانبیاء سرد و نصرد محمد انچارہ میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو کر میں نے ہر نبی کی مدد کی چھپ کر مصطفیٰ کی مدد کی ظاہر ہو کر تو اب پتا چلا کہ انبیاء کی نبوتوں کا تحفظ کرنے والا علی اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ جانیں آپ کا ایمان ہماری بلہ سے ہم من مانے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں اب کسی سے زبردستی زورددستی نہیں مانباتے ہیں ہمارے ہاں ڈنڈا بردار شریعت نہیں چلتے ہیں ہمارے ہاں تو انبیاء والا کام ہے ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے ماننا نہ ماننا آپ کا کام آپ مانے یا مانے نہ مانے آپ کی مرضی تو اب افضلیت کا میار رکتا ہے جا کر غدیر غدیر بتاتی ہے کہ دین اسلام کامل کس صورت میں ہوا دین اسلام مکمل نعمت تمام کس صورت میں ہوا کہا غدیر یہ غدیر ہے اور صاحب غدیر کون ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور وہی مرتضیٰ جو کاندھے پر مصطفیٰ کے بلند تھا پلٹا ایک بار نہروان سے جگہ نہروان کو فتح کر کے پلٹا تیز گھوڑے دوڑ لائیں علی کے پیچھے لشکر ہے علی کا ایک مقام سے گزر رہے ہیں ایک کوفہ جانا ہے علی کو ایک مقام سے گزر رہے ہیں گزرتے گزرتے علی نے گھوڑے کو رکا اتنی گہری گرد اڑی اس لئے کہ ہزاروں گلشکر پیچھے رکا جب سارے گھوڑوں نے بریک لگایا توقف کیا رکے ہزاروں گھوڑے تو گرد اڑی اتنی گرد کہ گرد کا توفان لگ رہا تھا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ مولا یہ قافلہ یہاں پہ کیوں رکا ہے میں نے کہا گرد چھٹ جائے تو میں پوچھوں گرد چھٹی میں مولا علی کے سامنے آیا محرام ہو گیا میرا گلجہ پڑ گیا اس لئے کہ میں نے دیکھا علی زاروں قطار رو رہے تھے علی کی آنکھوں سے آسو جاری ہو رہے تھے علی گریہ کر رہے تھے عجرکم علاللہ بس میرے عزیزو آپ نے گریہ کیا مال مجلس حاصل ہو گیا خدا آپ کے روح آنسوں کو روح مال سیدہ میں جگہ تا فرمائے میرے عزیزو علی رو رہے تھے مولا آپ کیوں رو رہے ہیں ابن عباس نے پوچھا کہا میں بتاتا ہوں کیوں رو رہتا ہوں تو میں بتایا ہے ابن عباس یہ کونسی زمین ہے جہاں سے میں گزر رہے ہیں حسن بھی ساتھ آگئے حسین بھی ساتھ آگئے علی کے بچے ساتھ ہیں پیچھے لشکر ہے مالک اشتر ہے سب کہاو میں تو میں بتاتا ہوں کس مقام سے گزر رہے ہیں ایک بار ابن عباس کہتے ہیں علی ہم سب کو لے کر کسی خطہ زمین میں داخل ہوئے رک رک کریں ایک جگہ رکتے تھے تو میں بتایا یہ کونسی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دائیں شانہ کٹا جائے عجرکم اللہ آگے بڑھے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس کا دائیں شانہ کٹا جائے آگے بڑھے روتے ہوئے کہا پتا ہے تم سب کو کہ یہ کونسی جگہ ہے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کڑیل جواب بیٹے کے جگر سے بچھی کھل پیچے آگے بڑھے قوم سے مقام ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حسین کی گود میں چھ مہینے کا بچہ ہو گا اور اس کے گلے سے تیر سہش و بپا ہو جائے گا وہ رو رہا تھا لشکرِ علی رو رہا تھا اس لیے کہ جب امیر رو رہا ہو تو یقیناً پورا لشکر بھی رو رہا تھا ساتھ میں حسین بھی ہیں ساتھ میں حسین بھی ہیں مالکِ اشتر ہیں ابنِ عباس ہیں سارے اصحابِ علی ہیں علی کرولہ کے مسائب پڑھ رہے ہیں علی زاکر ہیں اور سب سانیر رو رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی مسیبت پڑھے اور کوئی رو نہیں اس لیے کہ خود علی زہروفتہ رو رہے تھے کہتے ہیں آگے پڑھے ایک مقام پر جا کر بیٹھ گئے اس کے خواب کو اٹھا اٹھا کر سن رہے تھے کہاں پتہ یہ کون سی جگہ ہے کون سی جگہ ہے حسین کو گلے سے لگا کر کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا سر تیرا سرموں سے کاکا جائے گا جہاں حسین کا سر تیرا سرموں سے کاکا جائے گا عزیزوں یہ وعدہ تھا حسین کا جو حسین نے عالم ارباہ میں کیا تھا اور آج دو محرم کو حسین وعدہ پورا کرنے کربلا میں آگئے آج آگیا حسین کربلا بسانے کے لیے آج کربلا آباد ہو گئی حسین تنہا نہیں آیا تنہا نہیں آیا جیسے ہی حسین کربلا میں داخل ہوئے گھوڑے نے آگے پڑھنے سے انکار کیا گھوڑا آگے نہیں بڑھا حسین نے پھر دوسرا گھوڑا بدلا وہ بھی آگے نہ بڑھا تیسرا گھوڑا وہ بھی آگے نہ بڑھا سواری پہ سواری بدلتے گئے گھوڑے آگے نہ بڑھے ایک بار ایک بار ابھی حسین گھوڑے سے اترا ہی چاہتے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کر کہا اے حسین اللہ آپ پر درود و سلام کا طفح بھیج رہا ہے اور کہتا ہے حسین جس جگہ کا وعدہ تھا وہ وعدہ گاہ آگئی کیا گریہ کر رہے ہو یہی حق ہے گریہ کا جس جگہ کا وعدہ تھا وہ وعدہ گاہ آگئی اسی جگہ کا وعدہ تھا حسین نے سر جھکا کر کہا جبرائیل اللہ تو میری طرف سے سلام بیش کرنا اور کہنا پرورنگار وعدہ دس محرم کا تھا حسین آٹھ دن پہلے آ چکا حسین آٹھ دن پہلے آ چکا ہے حسین کربلا بساتے کے لئے آگئے کربلا میں اترے گھوٹے سے اترے زمین کربلا کی خاک کو اٹھایا سنگا اور سنگ کر ایک لفظ کہا اسے کلمہ اس درجہ کہتے ہیں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عباس یہی خیبے لگا دو قیامت تک ہمیں یہی رہنا ہے اب ہمیں یہاں سے کہیں آگے نہیں جانا حضرکم اللہ حضرکم اللہ کیا گریہ کا تہہہ ہو آخری جملے کہنے جا رہا ہوں بس دو منٹ میرے پاس رہ گئے تم نے گریہ کیا خدا تمہاری ان آبازوں کو کربلا سے پہلے چنت الوقی تک پہنچا دیں ایک دکھیاری ماں تک تمہاری آبازیں پہنچ جائیں یہی آقے گریہ کرنے کا تمہاری اور آباز بلد ہو جائیں حسین آگئے خیمے لگنا شروع ہو گئے آس پاس ایک قبیلہ رہتا تھا جسے قبیلہ بنی اصد کہا جاتا تھا جیسے ہی انہوں نے سنا کہ رسول کا نوازہ آیا ہے زہرہ علی کا بیٹا آیا ہے قریب آگئے سلام کیا جوابِ سلام مولا آپ نے اس زمین کو عظمت پلتی لیکن مولا اس زمین سے آگے بڑھ جائیے اس لیے کہ اس زمین پر کسی کو بھی قرار نہیں ملا ہے آدم یہاں سے گزرے ان پر مصیبت آگئی نو یہاں سے گزرے ان کا سفینہ ٹولنے لگا عمرہیم یہاں سے گزرے ان پر مصیبت آئی جو یہاں سے گزرا ہے وہ یہاں سے بغیر روح نہیں گزرا ہے اے حسین ابن علی آپ یہاں سے آگے بڑھ جائیے حسین نے کہا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا ارے آدم سے ہی ساتھ تک جس نے گریہ کیا ہے وہ میں ہی تو ہوں جس پر گریہ کرتے رہے یہی کربلا ہے میں اس کربلا میں قیامت تک رہنے والا ہوں ایک بار کہا مولا یہ زمین آپ کی کہا نہیں ایسے نہیں ہم اس زمین کو فرید نہ چاکتے ہیں اس زمین کو فریدہ فرید نے کے بعد ہبانامہ لکھا ہبانامہ بنی اصد کے حوالے کر دیا کہا علی اکبر کے نام پہ میں نے یہ زمین تم سے فرید نہیں ہے لیکن زمین تم کو ہی واپس کرتا ہوں کہا مولا ہم کو واپس کرتے ہیں کہا ہاں لیکن شرط ہے شرط یہ ہے کہ اب سے اب سے نہیں رکھتا ہوں میں جو لکھتا ہوں ایک بار کہا کہ سلام سلام اب سے دس دن آٹھ دن کے بعد یہاں کچھ لاشے پڑے ہوئے ہوگے یہاں کچھ لاشے پڑے ہوئے ہوگے بس تم یہ کرنا ان لاشوں کو دفنا دینا ان لاشوں کو دفنا دینا بس تمہارا ہبانامہ تمہیں زمین کا دکھا ہے اس کی قیمت یہی ہے کہ آٹھ دن بعد یہاں کچھ لاشے پڑے ہوں گے ان کو آ کر دفنا دینا بنی حسد رونے لگے ایک بار حسین نے پنی حسد کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا آخری جملے تحریر کہ تمہاری آواز بلد ہو جائے سینے پہاں تمہارے آخری جملہ کہتے کر آ رہا اے بنی حسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد خوف کھا جائیں در جائیں تو تم چادر اوڑ کر آنا اور چھپے چھپے سے لاشوں کو دفنا دینا اب حسین کی غربت سننا ایک بار حسین بنی حسد کے بچوں کی طرف آئے اور چھوم کر کہا ہے بچوں اگر تمہارے بڑے در جائیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا ایک ایک مٹھی ساتھ ہمارے لاشوک